جس نے دنیا میں گنجھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ سابقہ زمانے کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں بڑا ان کا مقام مرتبہ تھے ایک مرتبہ بسرہ کے بازار سے گزر رہے تھے تو راستے کے اندر دیکھا کہ ایک بڑی عالی شان سواری کے اوپر ایک کنیز ایک عورت بیٹھی ہوئی اور اس عورت کی بڑی شام شوقت ہے مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے جب اسے دیکھا تو پوچھا کہ کیا یہ موقع ہے کہ تمہارا مالک تمہیں مجھے بیجھ گئے اس باندی میں اس کنیز نے جب یہ جملہ سنا تو وہ آگے سے بس پڑھ گیا کہ ایک فقیر اور تنگال سا آدمی ہے اور یہ بات کر رہا ہے کہ مجھے خریدے گا حالا کہ بلا تعلق تو بادشاہ کے ساتھ ہے وہ کنیز جب اپنے محل میں گئی اور بادشاہ کو جا کے اس نے واقعہ سنایا کہ آج راستے پر ایک بڑا فقیر سا آدمی ملا اور اس نے میرے ساتھ اس طرح کی بات گئی بادشاہ نے کہا اس فقیر کو بناو ذرا ہم بھی تھوڑا سا دل لگی کرتے ہیں اور ایسا مستی مزار کریں گی اس کے خادم گئے اور جا کے اس کو خطیق مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ کو لے بادشاہ نے اسے پوچھا مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے بزرگوار ادرو اے شاہدی تم نے میری قدیس کی جس کا تعلق میرے حرم کے ساتھ ہے جس کا تعلق میرے محل کے ساتھ ہے اسے خریدنے کی بات کیسے کی اور کیا تمہارے پاس استطاعت ہے اتنی طاقت ہے کہ تم اسے خرید سکتے ہیں اس نے کہا کہ ہاں میرے پاس طاقت ہے میں اسے خرید سکتے ہیں بادشاہ نے کہا تمہاری نظر کے اندر اس کی کیا قیمت ہے کیا قیمت دو گئے اس نے کہا میری نظر کے اندر تو تمہاری اس کنیز کی قیمت دو کھجوریں اللہ حکم بادشاہ نے کہا تم نے یہ قیمت کیسے لگا دی بادشاہ کے ساتھ تعلق رکھنے والی ایک حسین اور جمیر ایک ہر اعتبار سے آئیڈیل تو انہیں اس کی قیمت جو ہے وہ مہا دو کھجوریں لگا دی حضرتِ مالک میں زینہ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میں تو ان کنیزوں کو اس لیے خرید سکتا ہوں کہ جو اس سے بھی زیادہ حسین ہیں اور جو اس سے بھی زیادہ قیمت والی ہیں میں تو انہیں بھی خرید سکتا ہوں اور اس کی جو قیمت میں نے اتنی کم لگائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہاری اس کنیز کے اندر خامیہ موت ہے اس میں عیوب ہیں اس میں کمی ہے بادشاہ نے کہا میں نے دو آج تک کمی نہیں دیکھی تم نے ایک نظر کے اندر اس کے اندر کون سی کمی دیکھی حضرتِ مالک میں دینار عحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ اے بادشاہ تمہاری اس کنیز کے اندر کمی یہ ہے کہ کچھ عرصہ گزرے گا اس کی جوانی اس کے بڑاپے میں بدل جائے گی آج جسے دیکھنا تیرے دل کی تمنہ اور خواہش ہے کل تو اسے دیکھنا پسند نہیں کرے تھا یہ ایسی کنیز ہے کہ چند دن اگر غسل نہ کرے تو بدل سے بدبو آنا شروع ہو جائے چند دن تک دانت صاف نہ کرے تو مو سے بدبو آئے یہ بیمار بھی پڑتی ہے اسے مہینے کے دوران امراض بھی لگتے ہیں پھر یہ تیرے ساتھ اس قدر وفادار نہیں جتنا تو سمجھتا ہے تیری بادشاہی ختم ہو جائے اور تیری جگہ دوسرا بادشاہ آ جائے یہ اس کے ساتھ لنگ جائے تو وفا نہیں ہے اس میں اس کے جوانی کو دوام اور ہمیشکی نہیں ہے تو یہ اس کی عیوب ہے یہ اس کی خامیہ ہے اور میں اس کی جگہ وہ کنیزیں کنیزنے کی طاقت رکھتا ہوں کہ جن کی جوانی کو کبھی فرانی آن اللہ جن کے حسن کو کبھی زوال نہیں آن جن کے کمال کو کبھی زوال نہیں آئے گا اور جن کی شان یہ ہے کہ اگر اپنا دوپٹا دنیا میں ایک جھلک دکھلا دیں تو سورج کی روشنی کم پڑ جائے میں تو وہ نہیں خرید سکتاю تو تمہاری کنیز کی کیا ہے سیئے بادشاہ سمجھ گیا کہ حضرت مالک بن دنان رحمت اللہ علیہ یہ جن کنیزوں کی اور جن عورتوں کی بات کر رہے ہیں وہ جنت کی ہوروں کی بات کر رہے ہیں جنہیں اللہ نبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کے لیے پیدا کیا ہے چنانچہ بادشاہ نے پوچھا کہ اے مالک بن دنان مجھے یہ بتائیے کہ ان کنیزوں کی قیمت کیا ہے انہیں کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے حضرت مالک بن دنان رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اے بادشاہ ان کی قیمت یہ ہے کہ جب رات کے وقت سب لوگ سو رہے تو تُو اپنے نرم و بداز بستر سے اٹھ کر دو رکعت خدا کی رضا کے لیے نماز پڑھا جائے اور جب تُو اپنے دسترخان بیٹھ کے رنگ برنگے کھانے کھاتے ہو تو اس وقت غریبوں کی بھو بھی یاد کر لیا تھا کتنے ایسے ہیں کہ جن کو روٹی کھانا نسیم نہیں ہوتا اور میں اتنے انواؤ اقسام کے کھانے کھا رہا ہوں بادشاہ نجمیزونا اس کے دل پر چوٹ لگی اس نے اس باندی کو آزاد کیا اور اپنے دربار کو برخواست کیا اور عبادت و ریاضت کے اندر مشروع اللہ حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ علیہ نے جنت کے حوالے سے جو بات کہی اس نے جنت کا بڑا سرسری سا اور زمینی سا تذکرہ کیا تھا اللہ دوارک و تعالی نے جو جنت کی عظمت و شان بیان فرمائی ہے قرآن مجید پہ اگر مطالعہ کریں علاوہ کریں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کی تفسیر پڑھیں تو پتا چلتا ہے کہ جنت کس قدر عظیم و شان ہے ہم تو ایک جملہ بولتے ہیں نا یہ سرسل لینڈ کے بارے میں heaven on the earth زمین کے اوپر جنت لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ جملہ محض دل کی تسلی ہے جو اصلی جنت ہے اس جنت کا کوئی مقابلہ ہی ہے اللہ اس جنت کا کوئی مقابلہ ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نشان فرمایا کہ جنت کی عظمت یہ ہے کہ کسی آنکھ نے اسے دیکھا نہیں اور کسی دل کے اندر اس کا پوری طرح تصور نہیں ہزا کہ وہ تصور ہی کر سکے جنت کتنی خوبصورت ہے ہم دنیا کی حسین منادر دیکھتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ایک آئیڈیا لگانے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے ذہن میں سوچتے ہیں کہ جنت ایسی ہوگی جنت ایسی ہوگی خوبصورت سے خوبصورت منظر کو دیکھ کے بولتے ہیں کہ جنت نظریر ہے جنت جیسا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ محض اس شیع کی عظمت کو بیان کرنے کی ایک صورت ہوتی ہے ورنہ حقیقتاً جو جنت کی عظمت ہے اس کا ہم پوری طرح تصور کریں نہیں سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جنت کے بارے میں ایک جگہ نہیں بلا مبالگا سینکڑوں جگہ جنت کی تفسیر اس کی شان اس کی بڑائی اس کی عظمت اس کی دعوت اس کی قدر و منزلت کو بیان کرمائے چنانچہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد کرماتا ہے خورمائے مَثَلُ الْجَنَّتِ اللَّتِ وَعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاِنْ غَيْلِ آسِب وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَانِ لَمْ يَتَغَيَّرْ فَعْمُو وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرِ ذَلَّذَّتِ لِشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلِ مُسَفَّا فرمایا کہ اس جنت کی مثال جس کا نیک لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے فرمایا ایسی ہے کہ اس میں نہریں ہیں نہریں ہیں پانی کی ایسا پانی جو کبھی بھی موسیدہ نہیں ہوتا اس میں کبھی بو نہیں آتی اس میں کبھی کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتا اس میں کبھی کوئی سمیل آنا شروع نہیں ہو جاتی جنت کا پانی ایسا اس کی نہریں ایسی ہیں کہ ہزارہ ہزار سال گزر جائیں گے لیکن جنت کے پانی میں کبھی سمیل پیدا نہیں تھی کبھی اس کے اندر کوئی مو بیدا نہیں ہو دوسرے نمبر پہ فرمایا جنت میں دودھ کی نہریں ہیں دودھ کی نہریں ہیں جس دودھ کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا جنت میں اس دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا وَأَنْحَارُ مِنْ خَمْرِ اور جنت کی اندر شراب کی نہریں ہیں لَدَّتِ لِشَارِبِين جو پینے والوں کو صرف لذت ہی لذت ہے نشہ نہیں سر چکرانہ نہیں بدبو نہیں کیہ نہیں عقل کا زوار نہیں یہ نہیں ہے کہ پی تو دیوان کام نہیں کر رہا فرمایا لَذَّتِ سَرَا سَرْ لَذَّتِ سَرَا سَرْ لَذَّتِ صرف و صرف لذت وہ شراب کی نہریں اور چوتھی بات اشارت فرمائے وَأَنْحَارُ مِنْ عَسَرِ مُسَفَّا اور جنت کے اندر شہد کی نہریں ہیں اور شہد کیسا ہے فرمایا مُسَفَّا صاف ستھرہ شہد صاف ستھرہ شہد جس میں ایک ذرہ برابر کوئی میل نہیں ذرہ برابر کوئی ایسی شہد نہیں کہ جو موں میں آئے تو آدمی بولے اور یہ کیا آگیا دلنا فرمایا جنت میں چار قسم کی نہرے ہیں فرمایا یہ وہ جنت ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے ہم دودھ کی جو خوبی دیکھتے ہیں تو ہم دودھ کو یا تو اس کو جو ہے کسی جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے گزار کر اسی پروسس سے گزار کر اسے محفوظ کرتے ہیں یا گھروں کے اندر ہے تو اسے اگر کھلا دودھا تو گرم کر کے اسے جنا فریج کے اندر رکھ دیتے ہیں اچھا لیکن اس کے بعد وجود وہ پیکنگ والا دودھ بھی کچھ عرصے بعد خراب ہو جاتا ہے اس کی ایکسپائرین ڈیٹ ہوتی ہے کہ پیکنگ والا دودھ بھی ہے تو سکس منت ہو گئے ون یئر ہو گیا لیکن اس کے بعد وہ دودھ بھی خراب ہو جائے شراب ہے زیادہ عرصہ گزر گئی تو زہر میں بدل سکتے ہیں پھر شراب کے اندر ویسے ہی لیمٹ ہوتے ہیں اتنی بھی ہو اتنی بھی ہو اتنا پینہ اس کو اللہ ہوا اتنا پینہ اس کو اللہ ہوا اس سے زیادہ پینے گے تو پائلٹ جہاد بھی اڑا سکتا گاڑی چلانے والا گاڑی نہیں چلا سکتا یہ ساری چیزیں ہوتے جو پینے والے نجائز ہے حرام ہے وہ اپنی جگہ لیکن تو اس کے ویسے روز ہے ورز کا دیتے ہیں لیکن اللہ دبارک و تعالیٰ نے جنت میں جو نعمتیں رکھی ہیں وہ نعمت تو ہیں زحمت اس کے اندر کوئی ہے وہ راہت تو ہیں تکلیف اس کے اندر کوئی ہے اس میں سرور تو ہے لیکن اس کے اندر کوئی دکھ نہیں وہ سکھ ہی سکھ ہے وہ چین ہی چین ہے وہ آرام ہی آرام ہے جنت نہیں ہے تو فرمائے کہ پانی ہے جو کبھی وہ سیدھا نہیں ہوگا دو جس کا ذائقہ کبھی خراب نہیں ہوگا شراب جو سرا سر دزد ہوگا اور شہد کہ جس کے اندر کسی قسم کا میل نہیں ہوگا وہ صاف سترا شہد ہوگا اور ان ساری چیزوں کے ساتھ مزید کیا ہوگا ارشاد فرمایا فرمایا کہ ان ساری نعمتوں کے ساتھ یہ تو پانی اور مشروعات کی چیزیں ہیں فرمایا ان کے ساتھ ہر قسم کے پھل ہر قسم کے پھل جو پھل ہم نے پوری زندگی کھائے تو دور کی باتا ہے دیکھے نہیں ہوں گے جنت کے اندر ہوں گے اور ہر بندے کی دسترس میں ہر بندے کی قدرت میں ہوں گے اور ان سب سے بڑھ کر یہ ہوگا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کی خوشخبری ادا فرمائے تو یہ جنت ہے ایک اور جگہ پہ جنت کے حوالے سے ارشاد فرمایا 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 وہ نعمت میں اور چین میں اور عیش میں اور آرام میں اور سکون میں ہوں گے جو نیک لوگ ہیں وہ نعمت میں آرام میں اور سکون میں ہوں گے جنت کے اندر وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوئے جیسے ہم ایک بڑا ہی کوئی خوبصورت فنکشن اگر کوئی اورگنائز کریں اور بڑا ایک اچھا محول بنانا چاہیں تو ہم یہ ہوتا کہ اس طرف ہم نے صوفے لگا دیئے یہاں صوفے لگا دیئے ادھر صوفے لگا دیئے اب سب آمنے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں لیکن یہ صوفے ہوتے ہیں یہ تخت نہیں ہوتے ہیں تخت جو ہے تخت بادشاہ کو ملتا ہے تخت پر بادشاہ بیٹھتا ہے جنت کی اندر جو جنتی جائے گا وہ بادشاہ ہی ہوگا جنتی جنت میں جائے گا وہ بادشاہ ہی ہوگا ایک ایک جنتی کو اللہ تعالی جو جنت میں رقبہ دے گا جو اس کو جگہ دے گا وہ جگہ اس پوری دنیا سے زیادہ ہوگی پوری دنیا کا بادشاہ ہے ہر کوئی اپنے ملک کا کوئی بادشاہ ہوگا کوئی صدر ہوگا کوئی وزیر آزام ہوگا کنگ ہوگا کچھ بھی ہوگا ملک کے ایریے کا ہوتا ہے پوری دنیا کا ایک کوئی نہیں ہے لیکن جنت کے اندر ہر جنتی کو جو کم سے کم رقبہ ہے وہ بھی اس دنیا سے زیادہ ہے تو فرمایا کہ جنتی لوگ فرمایا کہ وہ تختوں کے اوپر بیٹھے ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے اور ان کی حالت و کیفیت کیا ہوگی کہ جنت کے اندر ان کو نعمتوں سے نماز آ جائے گا تو اللہ تعالی فرماتا ہے تم ان کے چہروں پر دیکھو گے ان کے چہروں پر نظر ڈالو گے تو فرمایا کہ نعمتوں کی ترو تازگی تمہیں ان کے چہروں پر نظر آئے گی خوشی ہوتی نا ایک آدمی کو بے پناہ خوشی ہوتی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بے پناہ خوشی کے اندر آدمی کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے آج تو بڑے خوش نظر آ رہے ہو تو اب پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کو تو ایک کروڑ روپے کا پروفٹ ہوگی اچھا ایک آدمی بڑا خوش پھیر رہا ہے کیا ہوا یار بڑے آج خوش نظر آ رہے ہو تھے مجھے جاؤں مل گئی آج یا مجھے میرا کوئی خاص مقصد مل جائے تو آدمی خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنت کے اندر جو جنتیوں کو نعمتیں ملیں گی ان نعمتوں سے ایک اس آدمی کی جنتی کی جو کیفیت ہوگی وہ ایسے ہوگی تاریف فی وجوہ ہن تم ان کے چہروں کے اندر پہچان لگے سبحان اللہ ان کے چہروں میں پہچان لوگے نعمتوں کی ترو تازگی جو فریشنس ہوگی وہ تمہیں نظر آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا مالا مال کیا ہے ان کو کتنی نعمتوں سے نماز آئے یہ جنت کے بارے اچھا اب یہ پھر اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فی داری کفل یتنافس المتنافس فرمایا یہ تو جنت کا بیان کیا گیا کہ ایسی جنت ہوگی فرمایا کہ جو للچانے والے انہیں چاہیے کہ ان چیزوں کے بارے میں للچائے جو للچانے والے ہیں انہیں چاہیے کہ ان اس جنت کے بارے میں للچائے ہم للچاتے ہیں ہم نے کسی کا گھر دیکھا بڑا شاندار ہے تو ہم للچاتے ہیں یار کاش کہ میرا بھی ایسا گھر ہو ہم نے کسی کا بزنس دیکھا بڑا زبردست ہے انٹرنیشنل لیول پہ وہ کام کرتا ہے آج اس ملک میں کل دوسرے ملک میں پرزو تیسرے ملک میں ہزاروں اس کے بلازم ہیں تو ہمارا دل للچاتا ہے یار کاش کہ ہمارا بزنس بھی ایسا ہو جائے کسی کی گاڑی آلی شان دیکھتے ہیں تو ہمارا دل للچاتا ہے یار کبھی تو ہمارے پاس بھی ایسی گاڑی تو ہم جن چیزوں میں للچاتے ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا ہے افید آلی کا یہ جو جنت بیان کی ہے اس میں چاہیے کہ للچانے والے گلچ یہ لالچ کرنی ہے یہ دل خیر اندر ایک طلب تڑب اور تمنہ پیدا ہونی چاہیے وہ اس جنت کے بارے میں پیدا ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار فرمائی پھر اس جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ فرماتا ہے جنت کی کچھ نعمتیں بیان کی مشروبات ایسے ہوں گے حل ہوں گے پھر اس میں ہوروں کا بیان ہے پھر دیگر نعمتوں کا بیان ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَحِيْا انفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَتَّرُونَ فرمائے کہ اے لوگو تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شیعہ ہے جو تم چاہو گے ہر وہ شیعہ ہے جو تم چاہو گے جس شیعہ کو ہمارا دل کرے گا اسی وقت ہمارے سامنے آپ موجود ہوں گے جس چیز کو ہمارا دل کرے گا ہمارا دل کرے گا کہ ہم نے یہ کھانا کھانا ہے ہم نے سوچا کھانا ہمارے سامنے تہیر حتیٰ کہ حدیثیں مبارک میں ہے کہ جنتی بیٹھا ہوا ہوگا اپنے محل میں اپنے باہ کے اندر بیٹھا ہوگا تو ایک بڑا خوبصورت پرندہ اڑتا ہوا گزرے گا بڑا خوبصورت پرندہ تو جنتی اسے دے کے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار آج اس کا گوشت کھانا چاہیے حدیث مبارک میں ہے کہ اسی وقت وہ بنا بنایا اس کے سامنے تشت کے اندر آ موجود ہوں پلیٹ کے اندر ٹرے کے اندر آ موجود ہوں یہ ہے تمہارے لیے جنت میں ہر وہ شئے ہے جو تم چاہو گے تو ہم دنیا کے اندر جنہیں جنتیں کہتے ہیں خواہ وہ یہ بلک ہے یا وہ دنیا کی اور وادیاں ہیں آپ ان چیزوں کو سامنے لکھ کے تصور کر لیں کہ یہ جنت جنہیں ہم جنتیں کہتے ہیں وہ اور جنہیں خدا جنت کہتا ہے وہ دونوں کے دلماعے کتنا فرد اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس جنت کے بارے میں لالج کرنے چاہیے لالج کرنے چاہیے اس جنت کے بارے میں للچانا چاہیے للچانے والوں کو اب وہ جنت کس کے لیے ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر پر ارشاد فرماتا ہے ارشاد فرمایا فرمایا کہ اے لوگو جلدی کرو کس کی طرف اپنے رب کی طرف سے بخشش کی طرف جلدی کرو اللہ کی بخشش کی طرف اور اس جنت کی طرف جلدی کرو جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے اگر سب زمین اور آسمان برابر برابر رکھ دیئے گیا تو جتنی بڑے گی اتنی جنت کی چوڑائی ہے فرمایا اس جنت کی طرف جلدی کرو اب جنت کی طرف جلدی کرنے کا کیا مطلب ہوا کوئی جنت کو جگہ تو ہے نہیں کہ بھاکیاں اس کی طرف چلے جائیں مغفرت کی طرف جلدی کرو کیا مطلب اس کا بڑا وادے سا مانہ ہے وہ یہ ہے ان کاموں کی طرف جلدی کرو جو کام اللہ کی مغفرت کی طرف لے جانے والے ہیں ان چیزوں کی طرف جلدی کرو ان عمال کی طرف جلدی کرو جو عمال جنت میں لے جانے والے ہیں ان چیزوں کی طرف جلدی کرو اب کیا عمال اور کیا چیزیں جنت میں لے جانے والے ہیں ہم بڑے اچھے دلکے سے جانتے ہیں ہمارے اندر بے عملی ہوتی ہے ہمارے اندر بد عملی ہوتی ہے لیکن ہر مسلمان ان چیزوں کو بڑا واضح طور پر جانتا ہے نماز جنت کی طرف لے جانے والی ہے نماز جنت کی گنجی ہے قرآن پاک کی تلاوت جنت کی طرف لے جانے والی ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف لے جانے والی ہے نوافل پڑھنا جنت کی طرف لے جانے والا ہے ذکراللہ کرنا جنت کی طرف لے جانے والا ہے نیکیاں کرنا جنت کی طرف لے جانے والا ہے ماں باگ کی خدمت کرنا جنت کی طرف لے جانے والا ہے اچھے عامال کرنا جنت کی طرف لے جانے والا ہے تو یہ نیکیاں ہی ہیں جو جنت کی طرف بھی لے جانے والی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف بھی لے جانے والی ہیں اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وَصَابِقُوا إِلَا مَغْفِرَتِن لِلْرَبِّكُمْ وَجَنَّتِن جلدی کرو اور سبقت کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف تو اس جلدی سے مراد یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف جلدی کرو نیکی اور تقویٰ کے کاموں کی طرف جلدی کرو یہ کام تمہیں مغفرت تک ملے جائیں گے جنت تک ملے جائیں گے اب آگے اس کے بعد اللہ تعالیٰ انشاءت فرماتا ہے جنت کا جو فرمایا کہ جنت وہ ہے جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے فرمایا کہ یہ جنت ہے کس کے فرمایا یہ جنت تیار کی گئی ہے متقیوں کے لئے متقیوں کے لئے پرہیزگاروں کے لئے پرہیزگار کون ہیں متقی کون ہیں اگلی آیان کے اندر اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے وہ اوصاف بیان فرمایا کہ وہ ہیں کیا اب جن میں یہ اوصاف پائے جاتے ہیں سمجھ لیں کہ جلد ان کے لئے انشاءت ہوتا ہے فرمایا الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِسَّلْرَائِ وَتَّلْرَائِ وہ لوگ جو خوشحالی کے زمانے میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی کے زمانے میں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ بہت پیسہ ملے گا تو اللہ کی راہ میں خرچ کریں وہاں جو پیسہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ جہاں وہ دین کے کامے میں خرچ کریں گے تو کسی مسجد میں تو کسی غریب کو دیں گے نہیں فرمایا خوشحالی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں تھوڑے ہیں تو تھوڑا خرچ کر لیتے ہیں زیادہ ہیں تو زیادہ خرچ کر لیتے ہیں لیکن اپنی معاش کی تنگی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے معاش کی تنگی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں رکاوٹ نہیں بننے دیتے چنانچہ صحابہ کرام کے حوالے سے ایک نہیں کتنے واقعات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوشحالی میں بھی خرچ کیا اور تنگی کے اندر بھی خرچ کیا خوشحالی کے اندر خرچ کرنے میں سیدھر عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آمیں کس قدر خرچ کرتے ہیں کس قدر خرچ کرتے ہیں اور تنگی کے زمانے میں خرچ کرنا کہ جب مشکل لگتا ہے ایک آدمی کہتا ہے یار میں تو خود ہینڈو مال چلنوں میرے تو اپنے اخراجات صحیح طریقے سے پورے نہیں ہو رہے میں کہاں کسی غریب کی مدد کر سکتا میں کہاں اللہ تعالیٰ کی آمیں خرچ کر سکتا لیکن صحابہ اکرام نے اس حال میں بھی خرچ کر کے دکھا ایک مرتبہ نبی عباق علیہ السلام نے اعلان فرمایا کسی موقع پر کہ اللہ تعالیٰ کی آمیں مال خرچ کرو خاص موقع تھا اس کے اوپر یہ اعلان فرما دیئے تو جس صحابی کے بعد جو جو تھا وہ اس کے مطابق لے آئے ایک صحابی صبح کے وقت نبی عباق علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آ کر انہوں نے تقریباً آٹھ کلو کے قریب خجوریں وہ پیش کی کہ یا رسول اللہ میں اپنی طرف سے اللہ کی آمیں یہ خرچ کرتا نے فرمایا کہ تم نے کہاں سے حاصل کی اردی یا رسول اللہ کل آپ نے اعلان کیا تھا کہ اللہ کی رامے خرچ کرو اور میرے پاس خرچ کرنے کو کچھ بھی نہیں لیکن آپ کے اعلان کے بعد میں ایک شخص کے پاس گیا جس کا ایک باغ تھا میں نے اس سے کہا کہ میں تمہارے باغ کو کنوے سے پانی بھر بھر کے دوں گا تم مجھے صبح کجرت دے دینا ساری رات میں نے اس کے باغ کو پانی دی ساری رات اس کے باغ کو پانی دی صبح اس نے مجھے سونہ کلو کجورے یہ مجھے اس نے اجرت کے طور پہ دی آدھی کجورے میں اپنے گھر والوں کو دے آیا آدھی دے کر آپ کی بارگاہ میں آگیا سبحان اللہ اللہ اب دیکھیں خرچ کرنے کا جذبہ ہو تو یوں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور یہ وہ ہے جو فرمایا گیا کہ خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں پھر اس خرچ کرنے کا فائدہ کیا اللہ تعالی کی رامے خرچ کرنا وہ عظیم کام ہے وہ عظیم کام ہے کہ اللہ تعالی آخرت میں تو اس کا سلح دیتا ہی ہے اللہ تعالیٰ نے دعا دا فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کو حسانہ دے تو اللہ تعالیٰ کئی گناہ بڑھا کے اس کو واپس دے گا عجر کے طور آخرت کے اندر تو اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہی ہے اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی بدل عطا فرماتا ہے آپ دنیا میں اگر غور کرے تو آپ کو بڑا واضح طور پر ملے گا کہ دنیا میں جو شخص جتنا اللہ تعالیٰ کی رامے نیکی کے کام میں خرچ کرتا ہے اس کا مال اتنا بڑھتا جاتا ہے اس کا مال اتنا بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ غریب آدمی نے اگر اپنے مال و دولت میں برکت پیدا کرنی ہو تو طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی اس تنگ دستی کے اندر بھی کچھ نہ کچھ خرچ کرنا شروع کر دے اس کے مال کے اندر برکت پیدا مشروع بچے تو فرمایا کہ یہ جو متقی ہیں یہ ہیں یہ وہ ہیں کہ جن کے اندر تقوی کا وصف پایا جاتا ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت تیار کیا اگلا وصف بیان فرمایا فرمایا جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اپنے غصے کو پی لیتے ہیں فرمایا کہ یہ بھی وہ تقین میسے ہیں جن کے لئے جنت تیار کی غصہ یہ ہے یہ ہماری عام طور پر نیچر کے اندر لاخل ہی ہوتا ہے اور بعض کی طبیعت میں غصہ ہوتا ہے تو اس کا موقع بھی موقع اظہار بھی کرتے ہیں فی نفسی ہی غصہ ایک وصف ہے جس کا اچھا استعمال اچھا ہے برا استعمال برا ہے لیکن عام طور پر غصے کی کسرت بری ہی ہوتی اس سے بھی کسرت اچھی نہیں اور غصہ پینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسلتے ہیں غصہ برداشت کرنے والے اللہ تعالیٰ کو پسلتے ہیں ہماری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہر شہر ہماری مردی کے مطابق ہیں ہمارے گھرے سارے معاملات ہماری مردی کے مطابق چلیں ہمارے بیوی بچے ہر بات میں ہماری اطاعت کریں ہمارے پڑوسی کبھی ہمیں تکلیف نہ پہنچائیں ہمیں روڑ کے اوپر کبھی تکلیف ہے سامنا نہ کرنا پڑھیں